سینئر ادکارہ جویری عباسی نے شادی کے تقریباً پانچ ماہ بعد شوہر کی کچھ معلومات فرام کر کے مداہوں کو خوش کر دیا جویری عباسی نے چند دن قبل انسٹاگرام اسٹوری میں اپنے شوہر کو سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے ان کے تھریڈز اکاؤنٹ کو بھی منشن کیا تھا ادکارہ نے شوہر کے ہمرا تصویر بھی شیئر کی تھی لیکن انہوں نے شوہر کا چہرہ چھپا دیا تھا تاہم انہوں نے شوہر کے تھریڈز اکاؤنٹ کا یوزر نیم منشن کیا جس کے بعد سوشل میرے پیجز نے ان کے شوہر کی تفصیلات حاصل کی جویری عباسی نے اپنے اسٹاگرام اسٹوری میں عدیل حیدر کو منشن کیا تھا اور انہوں نے انہیں اپنی محبت اور زندگی قرار دیتے ہوئے انہیں سالگیرہ کی مبارک بات پیش کی تھی ادکارہ نے جس اکاؤنٹ کو منشن کیا تھا وہ فوٹاگفر ہیں اور انہوں نے اپنا انسٹاگرام اور تھریڈز اکاؤنٹ پرائیوٹ کر رکھا ہے تہم عدیل حیدر کے مسکورہ پرائیوٹ اکاؤنٹ کو جویری عباسی کی بیٹی انزل عباسی نے بھی فالو کر رکھا ہے عدیل حیدر کے انسٹاگرام پر ایک ہزار سے بھی کم جبکہ تھریڈز پر تیس سے بھی کم فالوورز ہیں جویری عباسی نے مئی میں فرانس کے دارالحکومت پیرس کے آئیفل ٹاور سے انگوٹھی پہننے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے نئے زندگی کی شروعات کرنے کا اندیا دیا تھا اور بعد ازاں جولائی میں سما ٹی وی کے مارننگ شو میں انہوں نے تین ماہ بعد شادی کی تصدیق کی تھی اب شادی کے تقریباً پانچ ماہ بعد انہوں نے شہر کا چہرہ دکھائے بغیر ان کی کچھ معلومات سوشل میڈیا پر فرہام کی ہیں جویری عباسی کی پہلی شادی دیڑ دہائی قبل طلاق پر ختم ہوئی تھی جویری عباسی پہلی شادی عدکارہ شمون عباسی سے جوانی میں انیس سو ستانوے میں کی تھی تاہم انہوں نے دوزار سات میں علیہت کی اختیار کر لی تھی دونوں کے ہاں شادی کے دو سال بعد بیٹی انزل عباسی کی پیدائش ہوئی تھی بیٹی کی شادی کے ایک سال بعد اب جویری عباسی نے بھی نئی زندگی کی شروعات کر دی ہے جبکہ شمون علی عباسی پہلے ہی تیسری شادی کر چکے ہیں